موسیقی بڑا ایزی بائک ہے آرام سے گاؤں دہات کا گریب آدمی کم پڑا لکھا آدمی اس کو چلا سکتا ہے سمان رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے بیٹری کا ڈبا بنایا ہے وہ ٹو ویلر میں آپ کو ملے گا نہیں لوگوں کی اکثر یہ ڈیبانڈ رہتی ہے کہ اس طرح کے جو لوڈر سے ہیں اور کر کے موٹسائیگل سے ہیں وہ ہمیں دکھائیے انہیں سب کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کیا کیا سپیسیفیکشن سے وہ بتاؤں گا بیوانی ہریانہ کی یہ کمپنی ہے کیا خاص ہے اس ایکسپو میں ایوی ایکسپو چل رہا ہے لگہ دار کنٹینیٹی میں ہے دیکھیں ایکسپو ختم ہو جائے گا لیکن پروگرام یہ آپ کا ہمیشہ رہے گا کیا کیا دیٹیلز ہیں کیا کیا باتیں ہوں ساری میں کھانی کوشش کروں گا اور یہ جو آپ لوڈر دیکھ رہے ہونا یہ بہت کام کا لوڈر ہے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی تھے وہ دوسری کمپنیز کے تھے اور بہت رسپانس ملا تھا آپ سے اور اکثر صرف ڈلی نہیں ڈلی کے آس پاس یا ڈلی سے کہیں دور یعنی ساؤت میں ساؤت میں نورت میں ایسٹ میں ویسٹ میں سب میں اس کی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے اب جو کمپنی ہے وہ ہے وہ ہے سونی سر نمسکار نمسکار جی کیسے ہیں آپ سونی کمپنی کے مالی کے ساتھ دیکھیں سمائل ہے اور سمارٹنے سے علاقی ہے سر کی ارے آپ کے بھائی ہیں ہم سر دیکھیں ایسا گریب آدمی کو پیسے کمانے کے لیے روزگار کے ساتھن چاہیے اب وہ ایک سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں سر پہ رکھ کے لے کے جاتا ہے یا کھیچ کے لے کے جاتا ہے یا پینڈل سے چلا کے لے کے جاتا ہے اس طرح کی گاڑی اگر وہ مدرہ بینک یوجنا سے لون لے کے خرید لیتا تو ساڑھے تین سو کلو وزن یہ والی گاڑی اٹھا سکتی ہے اور اگر وہ اس میں ڈبل بیٹری پاک لگاتا ہے چل سکتی ہے اور اس کے اندر پیچھے سواری بھی بٹھا سکتا ہے نہیں چاہتا تو اس کو ایسے کرنے سے وہ یہاں اس کا باکس بھی بنا سکتا ہے اس کو دکان میں بھی کنورٹ کر سکتا ہے اور اپنے آپ میں یہ گاڑی ملٹی پرپس ہے ملٹی پرپس ہے یہ بات صحیح گئی ہے اور یہاں پر شیٹنگ ارینجمنٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے یعنی دو لوگ آرام سے اس کے اوپر بیٹ رکھتے ہیں ادھر بھی سمان رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو بیٹری کا ڈبا بنایا ہے وہ ٹو ویلر میں آپ کو ملے گا نہیں اور یہ جو ہے اس میں آپ ڈبل بیٹری بھی کر سکتے ہیں جس سے اس کی مائلیج ٹو فٹی کلومیٹر آ جاتی ہے تو پورے دن وہ ادھر سے ادھر سمان لے گا اور رات کو اتنا پیسہ کمائے گا جو ٹری ویلر والا کماتا ہے مائلیج آپ نے ٹو فٹی کلومیٹر کے بات کری تو ون چارج میں اس میں ڈبل بیٹری آئے گی سنگل بیٹری ایک سو بیس کلومیٹر پچیز دے گی اس کو اتنی جگہ ہے کہ وہ ڈبل بیٹری بھی کر سکتا ہے تو اپنے سوچ سیکنڈ بیٹری ہو جائے گا یعنی ڈبل بیٹری آپ رکھ سکتے ہیں اس میں ڈبل بیٹری کلومیٹر کا بیک اپ آرام سے دے گی جی جی بلکل یہ ہے چارجنگ میں کیا ٹائم لیتی ہے یہ سنگل بیٹری دیکھئے ایسا ہے کہ جو بیٹری ٹیکنالوجی ہے اگر لیڈ ایسٹ آپ فلیٹ پلیٹ یا ٹیوب لر کرتے ہیں تو آٹھ گھنٹے پندر آمپیئر میں لیتی ہے اگر آپ یہی لیتھیا مائن پہ جاتے ہیں تو تھٹی آمپیئر کی جو بیٹری لیتھیا مائن کی ہے وہ ساڑھے تین چار گھنٹے لیتی ہے پر اگر ففٹی آمپیئر سے کریں گے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں چارج ہوگی وہ اسی میں ایک ٹیکنیکل سوار ہے اور پوچھوں گا اکثر جو بیٹریز ہیں ان میں سر بلاسٹ ہو رہے تھے آگ لگ رہی تھی تو اس میں کس طریقے صاحب نے اس کو موڈیفائی کیا ہے کس کی طریقے صاحب اس کو اپڈیٹ کیے ہیں دیکھئے جتنی بھی گاڑی ہیں وہ تو ہائی سٹینڈڈ کی ہیں ان میں کبھی آگ نہیں لگتی ہے کیونکہ موٹر جونسی ہے وہ دس ہزار وولٹ پہ ہائی وولٹیج کرنٹ پاس ہے اس کی کور اور کپر کو تو اس وولٹیج سے پاس کی ہے ایسے ہی کنٹرولر بھی بہت زیادہ جو ان سے ہائی فائی ہیں اور جو وائر ہارنس ہے وہ فلڈ فری ہے اور موسٹر فری ہے پانی سے بھی اس کے اندر کرنٹ لیک نہیں ہوتا بٹ ہم بات کرنا ہے بیٹریز کی تو بیٹریز کے اندر جو بیٹری کے سیل ہیں وہ دیولپنگ کنٹریز کے اس آپ سے دیولپ ہوئے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر جو ان سے 55 ڈگری کے اوپر جا کے آٹو کٹ ہونا چاہیے پر جہاں پر بیٹری مانیجمنٹ سیسٹرم فیل ہو جاتا ہے اس کے ہیٹ سنگ جو ان سے موسپیٹ ان سب کو خراب کرتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ فٹ جاتی ہیں دیکھیں جو ٹیکنیلیٹیز تھی وہ سر نے بہت کلیر کٹ بتا دی تو اس کا مطلب کہ یہ وارٹ پروف ہونے والی ہے دیکھئے گاڑیاں تو سب وارٹ پروف ہیں لیکے جاتی ہیں یہاں تو بیٹری کے نیگٹیو پوزیٹیو پہ یہاں جو وائر ہے اس کا نیگٹیو پوزیٹیو پہ وہ اگر آپ کو فل پروف ہیں تو کبھی گاڑی پانی کے اندر بھی کرنٹ لکھ نہیں کرے گی اچھا سر اس کے کیا پرپز ہے دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں دیکھئے یہ اس کا پرپز یہ ہے کہ جب آدمی چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے تو اس پر سمان زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو یہاں سمان کا ایک ڈبا ادھر بھی لگا سکتا ہے اور ایک ڈبا ادھر بھی لگا سکتا ہے دونوں طرف یہ ڈبا لگا سکتا ہے جس سے اچھا یہ تھوڑا سا اس کو ایچھے لے کرنا پھنے گا اچھا سر اب بات آتی ہے اس کی کاؤسٹنگ کی آتی ہے کہ کوئی اس کو کس طریقے سے لے سکتا ہے پل فلائٹ پیرمنٹ دیکھر یہ کتنے کی ملے گی دیکھئے ہم تو بی ٹو بی کر رہے ہیں بی ٹو بی میں ہم لوگ تو ویکل کا پرائز بتاتے ہیں اس ویکل کے پرائز کی یہ ہم نے ہول سیل کے اندر لگ بگ چالیس ہزار پے میں نکالی ہے بیٹری وہ پچیس ہزار والی لگائے چالیس ہزار والی لگائے یہ لو سپیڈ ویکل ہے ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے پانچ پرسنٹ اس کو جی ایسٹی پے کرنا ہے میری فیکٹریز ہے ایکس فیکٹری پرائز ہے اس کو لوجسٹک پے کرنی ہے اگر وہ ڈیلر ہے وہ اس میں حرام سے دس ہزار پے رکھے اس کو بیش سکتا ہے دیکھیں یہ پروڈرام بھی میرا خاص طور پر انہی سب کے لیے رہتا ہے جو سٹرانٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جو ڈیلرشپ لینا چاہتے ہیں یہ اس طرح کا کام گرشتہ آل آور انڈیا میں وہ اسی طریقے سے کانٹرک کر سکتے ہیں جو کارڈز ہیں وہ بھی میں سب ڈیٹیئر آپ کو اس کی دے دوں گا تو فائنالی سر جب آتے آتے یہ کسی ڈیلر کو کسی دے گی پڑے گی پورے آور آل ایک اچھی بیٹری بیک اپ میں دیکھئے اگر کسی چھوٹے گاؤں شہر یا کسی قضبے کے اندر کوئی گریب آدمی گاڑی خریدتا ہے تو ہم نے آپ کو ایکس فیکٹری پرائز بتا دیا ایکس شوروم وہ اپنا دس ہزار بھی ایڈ کر کے کرے گا آنڈ روڈ پرائز میرے حساب سے اس گاڑی کا کہیں نہ کہیں اسی پچاسی ہزار دے اوپر نہیں جانا چاہے اچھا لوڈ کپیسٹیز کی کتنی رہے گی ساڑھے تین سو کلو ویڈ آیا اس کا آپ کو شروع میں بتایا تین سو پچاس کلو وزن اٹھانے والی گاڑی آپ کو کوئی ملے گی نہیں انڈیا میں کچھ ایکس سوال ہوتے ہیں جو بار بار نے پوچھتا ہوں جو آپ بار بار آپ مجھ سے پوچھتے لیے پوچھتا ہوں تو تاکہ آپ کو ساری چیزیں سب سامنے آ جائیں two wheeler cargo two wheeler cargo جانے بہت صحیح نام دیا یا اچھا کوئی نامہ بھی رکھا ہے ابھی ہم نے لانچ کیے آپ جو نام سجائیں گے وہ ہی رکھیں گے آپ نے ہمیں یہ بہت امپریسیو ہے آج دیکھ رہا ہوں یہ بڑی سمپلی سیٹی کے ساتھ بائک بنی ہو یہ دوسری آپ کا جو موڑا لہی ہے یہ جو بائک ہے یہ ایسی بائک ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کہیں پہ بھی اس کو کچھ بھی پارٹ اس کو لینا ہو تو already پارٹ available ہے بازار کے اندر اور ہم نے اتنی سمپل بائک رکھی ہوئی ہے کوئی بھی اس میں چیزیں complicated نہیں ہیں اس کے قارن اس کو کچھ بھی ایسا software use نہیں کرنا ہے جیسے باقی بڑی companyوں کے اندر اس میں بہت complicated electronic electrical parts کا system رہتا ہے یہ بڑا easy بائک ہے آرام سے گاؤں دہاد کا گریب آدمی کم پڑا لکھا آدمی اس کو چلا سکتا ہے اور اس کی جو لاغت ہے وہ لگ بک سو کلومیٹر کی دس روپے کی بجلی کی لاغت ہے تین سو روپے مہینہ خرچ کے تین ازار کلومیٹر چل سکتا ہے پیک اپ کتنا ہنڈرڈ کلومیٹر یہ گاڑی جونس ہی ہے لگ بک اسی کلومیٹر کے اوپر بیٹری یہ ہائی سپیڈ آپ کا موڈل ہے یہ ہائی سپیڈ موڈل ہے بٹ اگر وہ بیٹری بڑی لگانا چاہے تو ہم ہائی سپیڈ بائک کیا بات کریں پھر ہم ایک سپیٹری کا ایک پرائز ہے اس کا پر بیٹری کا پرائز ہے چارجر ہے ٹرانسپورٹیشن ہے جی ایسٹی ہے اور ہائی سپیڈ کی ریجسٹریشن تو ایسپیکٹیڈلی کتنا ہونے والا ہے دیکھئے یہ لگ بک ایک لاکھ چالیز ہزار پے کی بائک آنڈ روڈ ہونی چاہیے جس میں باون ہزار پے فیم ٹو کی سپسیڈی ملنے سے ایٹی ایٹ ساؤزنڈ کی یہ پڑے گی پر اگر وہ گجرات میں بائک کرتا ہے تو گجرات کی بیس ہزار کی سپسیڈی سے مل سکتی ہے اگر وہ دلی میں بائک کرتا ہے تو پندرہ ہزار کی سپسیڈی اور مل سکتی ہے جس سٹیٹ کی جتنی سپسیڈی ہے وہ اس سے لاب اٹھا سکتا ہے اس کے مطابق فلکچویٹ ہو جائے گا تو اس لیے تھوڑی سے سوال کئی بار ضروری بھی ہوتے ہیں اور کئی بار بیمانی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لیکن پوچھنا ضروری ہوتا ہے کہ کتنی ملے گی تو اسپیسیفک نہیں ہو سکتا سٹیٹ کے ساب سے اوپر نیچے فلکچویٹ ہو سکتا ہے سینٹر گورنمنٹ کی سبسیڈی اور سٹیٹ کی ملا کے وہ لگ بک چالیس پرسنٹ سے اوپر تو سرکاری سیوک کر رہی ہے اس کو سر اپنا کارڈ دے دیئے تاکہ جو لوگ کانڈاٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں سر اچھا کارڈ ادھر ہے ادھر یہاں پر سامنے یہ دیکھئے یہ رہا اب آپ خود کانڈاٹ کر لیجئے گا بات کر لیجئے گا جس کو جو جو جس طریقے سے کرنی ہے اور کتنی کی یہ پڑے گی کیا کی ڈیٹیلز ہیں کیا سپیسیفکیشنز ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو اگلی بار پھر کبھی ملے گی کسی اور جگہ سے کسی اور مدیبر کسی اور پڑک کے ساتھ اب آپ نمسکار